ایک سوال کا جواب دینا ہے سوال ہے نا ذہن میں سوال کیا تھا اللہ کے نبی زندہ ہیں وہ کیا کہتا ہے کہاں زندہ ہیں اندہ ربہم اندہ ربہم اندہ اتنی زور سے اندہ ربہم کہتا ہے کہ بندے کا بذہر ٹوٹ جاتا ہے اندہ ربہم میں مزاق نہیں کرتا تمہارا باستہ نہیں پڑا جب باستہ پڑھو تو پھر پتا چلے یہ کتنا بڑا فتنہ ہے اللہ ہمیں بات سمجھنے کی نماز پڑھتے ہیں میں نے کہا جی ہاں بیت المقدس پھر کیا کی تھی میں نے کہا نماز پڑھی تھی جب کبروں میں ہے تو پھر بیت المقدس کیسے میں نے کہا تم کہاں رہتے ہو کہا جی اٹک پڑھتے کہا ہو پنڈی میں نے کہا جھوڑ بولتا ہے ادھر کہتا ہے میں اٹک رہتا ہوں ادھر کہتا ہے میں پنڈی پڑھتا ہوں کہتا ہے جی رہتا اٹک ہوں پنڈی پڑھنے کے لئے آتا ہوں میں نے کہا اچھا توجہ رکھنا کبھی رائیوینڈ بھی گئے ہو کہتا جی ہوں میں نے کہا کہاں رہتے ہو میں نے کہا رہتا اٹک میں مجھے سمجھ نہیں آرہی کہتا رہتا اٹک ہوں سال میں وہاں بھی جاتا ہوں میں نے کہا نبی رہتے قبر میں ہیں بیت المقدس بھی گئے ہیں رہتے کہاں بھر ہیں اور بیت المقدس میں گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے حضور گزرے وہ تو قبر میں نماز پڑھ رہے تھے پھر آپ کہتے ہیں بیت المقدس میں پڑھ رہے تھے پھر آپ کہتے ہیں آسمان پہ ملاقات ہوئی ہے کبھی قبر میں کبھی بیت المقدس کبھی وہاں میں نے کہا جب موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے تو حضورﷺ کہاں تھے کہتے ہیں قبر کے پاس میں نے کہا جب بیت المقدس نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کون پڑھا رہا تھا کہتے ہیں حضور میں نے کہا کہاں کہتے ہیں بیت المقدس میں نے کہا جب موسیٰ علیہ السلام آسمان پہ تھے ان کی ملاقات کن سے ہوئی تھی کہا رسول اللہ سے میں نے کہا کہاں پہ کہتا ہے آسمان پہ میں نے کہا جیب آدمی ہے کبھی حضور قبر کے پاس ہیں کبھی حضور بیعت المقدس ہیں کبھی حضور آسمان پہ ہیں مجھے تیری سمجھ نہیں آرہی کہتا ہے نہیں پہلے قبر کے پاس تھے پھر بیعت المقدس تھے پھر آسمان پہ تھے میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام پہلے قبر میں تھے پھر بین پیعت المقدس تھے پھر آسمان پہ تھے کہتا جی وہ تو قبر میں نہیں رہتے میں نے کہا حضور مکہ میں نہیں رہتے کہتا جی وہاں تو گے تھے نا میں نے کہا یہ بھی گے تھے کہتا جی ان کا تو مرضا تھا میں نے کہا ان کا بھی مرضا تھا اور جی مرضا تو نبی کا ہوتا ہے میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ بھی نبی ہیں آپ بھی کیا ہیں نبی ہیں یہ کونسی علجن کی بات ہے جو سمجھ نہیں آتی اس لیے میں کہتاو دعا کریں اللہ ہمیں اپنا موقف سمجھا دے اپنا نظریہ سمجھ جائے نا پھر دلائل کا مسئلہ ہی نہیں ہے پھر آپ یقین کریں وہاں کبیر والے میرا بیان تھا میں بیان سے فارغ ہوا تو مجھے طالب میں میرے ساتھ دے کہتے ہیں شیخ صاحب پوچھ رہے تھے مطالعہ کب کرتا ہے تو انہیں کہا استاد ہی ہمیں بھی رکھتا کب کرتا ہے اور میں جھوٹ نہیں بولتا میں کوئی لمبا چوڑا مطالعہ نہیں کرتا اپنے مشایخ کی جودیہ سیدھی کرتے رہتے ہیں اس کے صدقے اللہ مسئلہ کھول دیتے ہیں حقیم علم اتھانی خورماتے تھے میں نے کتب بینی کم کی ہے کتب بینی زیادہ کی ہے کتابیں میں نے بہذابتہ کی پڑی ہیں اکابر کے خلاف بک بک نہیں کرتے اللہ علم کھولتے ہیں میری آپ سے دیکھو میں ہاتھ باندھ کی گزارت کرتا ہوں اپنے اکابر خلاف بک بک نہیں کرنا اللہ کی قسم ہمارا پورا سرمایہ ہمارے مشایخ ہیں اللہ کے بندوں سے لڑو گے خدا نراض ہو جائے گا حضرت شیخ العدیس مولانا ذکریہ رحمت اللہ علیہ سارا پر میں تھے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے حضرت مدنی کا فتوہ تھا انگریز کا بنا کپڑا پہننا حرام ہے حضرت شیخ ذکریہ کی مجبوری تھی کہ وہ گرم کپڑا جسم پہ پہن نہیں سکتے تھے تو مل مل کا کپڑا پہن تھے مجبوری تھی ان کے وجود کا عجیب مسئلہ تھا نیچے لے اسے کوئی ٹھنڈک برداشت نہیں ہوتی اوپرے گرمی برداشت نہیں ہوتی تھی ان کے مزہ وجود میں ایسے مسئلہ تھا تو حضرت نے مل مل کا کپڑا پہنا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ آئے تو انہیں کہا حضرت زکریہ مجھے پتا ہے تو کپڑا مل مل کا پہنتا ہے میرے آنے پہ خدر پہنتا ہے حضرت زکریہ رحمت اللہ علیہ نے مستقل خدر کا سور صلاح کے رکھا تھا جب پتا جلہ مولا مدنی آرہے ہیں فوراں اس کو چھوڑ دیتے اور خدر کا پہنت کے آتے تھے انہیں کہا زکریہ مجھے پتا ہے تو مل مل پہنتا ہے میرے آنے پر تو خدر کا کپڑا پہنتا ہے اب حضرت زکریہ کے جواب سنو انہیں کہ حضرت آپ کے کندے پر کون سا بندوق ہے جس سے میں ڈرتا ہوں میں اس تعلق سے ڈرتا ہوں جو خدا کا آپ کے ساتھ تعلق ہے آپ روٹ گئے خدا روٹ جائے گا اس لئے میں آپ کو نراض نہیں کرنا چاہتا اور میں کپڑا مل مل کا پہن لیتا میں بات تمہیں کیسے سمجھاؤں دیکھیں ہم سیڈی بناتے ہیں ہمارے بہت سارے مشاہ کائل نہیں صادقہ دے فلانی ہمیں گفورم بند کرو بس ان کا مزاج ہے ٹھیک ہے ہمارا مزاج اپنے جگہ پر ہے ہمارے پاس بھی ہوئے ہیں میں ان کے پاس بھی ہم بناتے ہیں لیکن جا مشاہ کئے ڈانڈ دے ہم ڈانڈ بھی سنتے ہیں لتار دے لتار بھی سنتے ہیں ہمارا ایک جلسہ تا لاہور میں ایک بجرگ تشیب لائے کیا سینمہ حال بنا رکھا ہے شرم نہیں کرتے میں نے کہا بند کر دو لڑکو نے کہا سن لی ہے میں نے کہا بڑے ہیں نا کیا ہوا کہہ دیا تھا بڑے ڈانڈ لے تو فرق کیا پڑتا ہے عجیب بات ہے ہم ایسے بدل جاتے ہیں مجھے شیخ صاحب نے ڈانڈا مفضل نے ڈانڈا مولا نے ڈانڈ دیا بڑے ڈانڈ لیں گے تو ہو گا گیا بتاؤ کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی اپنی صادر سمجھو کہ بڑے آپ کو ڈانڈتے رہیں اس وقت سے پناہ مانگو جب تمہیں ڈانڈنے والا کوئی نہ ملے اللہ قسم یہ صادر سمجھو کہ ہمیں ڈانڈنے والے مشایخ موجود ہیں میں نے اس لئے گزارش کی ہے اپنے مشایخ کے خلاف نہیں بولنا پھر اللہ کی عزتیں دیکھو عزمتیں دیکھو مترقیاں دیکھو آپ تصور بھی نہیں کر سکے خدا کتنا کچھ عطا کرے گا اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنے مشایخ کے نقش قدم پر چلنے کی تفیقتہ فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین